ملٹائنس باپ کا سواگت ہے میں اسرار احمد اتر پردیش کے فیروز آباد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ان دنوں لوگوں کا برا حال ہے اسپتال مریضوں سے فل ہو چکے ہیں اور لوگ علاج کے لیے جہاں تہاں بھاگ رہے ہیں اس علاقے میں ایک طرف جہاں وائرل بخار کا کہر لگاتار جاری ہے تو وہیں دوسری طرف ڈیگوں کے لکشر بھی کئی مریضوں میں دکھائی دیئے ہیں صرف فیروز آباد میں پچھلے دس دنوں میں ترپن لوگوں کی موت ہو چکی ہے جس میں سے پیتالیس بچے شامل ہیں آس پاس کے علاقوں میں ہوئی موتوں کے معاملے کو بھی ایٹ کر دیں تو یہ آکڑا کافی بڑھ جاتا ہے راج سرکار نے سخت کارروائی کرتے ہوئے زلے کے مکھ چکسہ آدھیکاری کو سسپنٹ کر دیا ہے فیروز آباد میڈیکل کالیج کے جو حالات ہیں وہ بہت دراؤنے ہیں بڑی سنکھیا میں بچے بخار سے تڑپ رہے ہیں اور ان کے ماتا پتا لگاتار فیل ہے اس وائرل بخار سے بہت ہی پریشان ہیں کئی پریوار ایسے ہیں جن سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر آگرہ چلے جائیں لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی بچوں کی موت ہو جاتی ہے کئی پریواروں میں حالات اس لیے بھی خراب ہیں کیونکہ وہاں ایک بچے کی موت ہو گئی ہے اور باقی بچے بخار سے تڑپ رہے ہیں بخار سے پروہاوید بچوں اور بڑی عمر کے لوگوں میں پلیٹ لیٹ ستیجی سے گرتا جا رہا ہے این ای ٹی وی کے خبر کے مطابق بال لوگ وشیشک ڈاکٹر ایل کے گپتہ نے کہا کہ ادھیکتر بچوں کو وائرل بخار ہے اور کچھ بچوں کا ڈیگوں کا ٹیسٹ پوزیٹی پایا ہے فیروز آباد میڈیکل کالیج میں ان دنوں ایک سو چھیاسی مریض بھرتی ہیں حالات کو خراب ہوتے دیکھ جلہ ادھیکاری چندر ویجے سنگھ نے ککشہ ایک سے ککشہ آٹھ تک کے سبھی سرکاری اور پرائیویٹ سکولوں کو بند کرنے کا آدیش دیا ہے اسثانی سمچار پتروں سے پتہ چلتا ہے کہ واسطہوں میں فیروز آباد کے حالات بہت ہی کمبھیر ہیں پرائیویٹ ڈاکٹرز کے کلینکوں کے باہر ایسے لوگوں کی لمبی کتارے لگی ہوئی ہیں جو اپنے بچوں کو علاش کے لیے لے کر آئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ میڈیکل کالیج میں پرچہ بنوانے کے لیے کتار میں لگے مریضوں کی اچھے خاصی تعداد بھی دیکھی جا سکتی ہے فیروز آباد کے علاوہ آگرا مطورہ، مینپوری، ایٹا کاسگن سے بھی وائرل بخار کے معاملے سامنے آئے ہیں پوروی اتر پردیش میں گونڈا بستی دیوریا، بلیا، آزمگر سلطانپور، جونپور اور گازیپور میں بھی وائرل بخار سے لوگ بہت ہی پریشان ہیں حالات کو لگتار بگڑتے دیکھ مخمنتری یوگی عدیتیانات نے اس علاقے کا دورہ بھی کیا ہے اور موتوں کی وجہ جاننے کے لیے جانچ کے آدیش بھی جالے کی ہیں اس دورہ انہوں نے میڈیکل کالیج میں سبھی ضروری انتظام کرنے کا نردیش دیتے ہوئے کہا تھا کسی کی بھی لاپرواہی سامنے آئے گی تو اس کی جواب دے ہی تہہ کی جائے گی مخمنتری دو پیڑت پریواروں سے بھی ملے تھے مخمنتری کے دورے کے بعد پرشاسن بھی حرکت میں آیا ہے اور اس نے کئی علاقوں کا دورہ کیا ہے ڈیگو پرباوی چھتروں میں نوڑل افسروں کی ٹی میں لگتار لگائی گئی ہیں اس بات کی جانچ بھی کی جا رہی ہے کہ گھر کے کلروں میں کہیں پانی تو جمع نہیں جس سے ڈیگو فیلہ ہے لوگوں کو احتیاس امیش ضروری ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں تو اس وقت اتر پردیش کا فیروز آباد لگتار ڈیگو پرباوی تلاقوں میں آ گیا ہے اور لوگوں کی پریشانیاں لگتار بڑھ گئی ہیں کئی لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو آپ آگرہ لے کر چلے جائیں گھر کے والدین بچوں کو آگرہ لے کر جا تو رہی ہیں لیکن راستے میں ہی بچوں کی موت ہو جا رہی ہے کئی ایسے گھر ہیں جس میں ایک بچے کو وائرل فیور ہوا اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تو اب دوسرا بچہ بھی مخار سے تڑپ رہا ہے ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپی اور ایک سال کے لیے ایک سال صرف ہزار روپی رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹی ایم نمبر کا استعمال پسند موسیقی